موسیقی اور فاؤنڈر ڈائریکٹر روحانی مرکز سہارنپور محترم جناب مجاز الحق صاحب کا اسٹوڈیون پر تباہ خیر مقدم کرتے ہیں استقبال کرتے ہیں ناظرین ہمارا جو آج کا موضوع ہے بہت اہم موضوع ہے یعنی ہجرت نبوی اسلامی تاریخ کا سنگمی ناظرین آج سے نئے اسلامی سال کا آغاز ہو رہا ہے یعنی چودہ سو اکتالیس ہجری کا آج پہلا دن ہے محرم الحرام کی پہلی تاریخ ہے آج حضرات حرمت کے چار مہینے ہیں ان میں محرم الحرام کو خاص اہمیت حاصل ہے کیونکہ اس ماہ مقدس میں بہت سارے اہم واقعات پیش آئے اس ماہ میں حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے رہائی ملی اور اسی ماہ مقدس میں حضرت عدریس علیہ السلام کو مقام بلند ملا اور اس کے علاوہ اسی ماہ میں کربلا کا واقعہ پیش آیا حضرات محرم الحرام کے پہلی تاریخ کو خلیفہ قوم حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی تو غرض یہ کہ یہ ماہ مقدس اپنے اندر گناگو خصوصیات رکھتا ہے جہاں تک اسلامی تاریخ کا سوال ہے آئے حضرات اپنے موضوع کا آغاز ہم کریں گے محترم جنامہ جاد الحق صاحب کے ساتھ اور اس سوال کے ساتھ کریں گے سب سے پہلے ہم یہ جانتے ہیں کہ حجرت کیا ہے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول کریم والا آلہی وصحابی اجوئین ام آباد حوض باللہ من اسطحان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب الشیخ صدری واسسلی عمری بھالو لقدتم باللسانی افخور قولی سبحانہ ربک رب العزتی امی اسفون والسلام اللہ مرسلیم الحمدللہ رب العالمین حجرت نبی اسلامی تاریخ کا سنگمی یہ بڑا سینسیٹی موضوع ہے اور بہت اچھا موضوع ہے میں خود بھی چاہتا تھا کہ کبھی حجرت کے اوپر تو حلکی بھلکی بات ہو اصل میں حجرت کے بارے میں بہت ساری چیزیں آپ لوگوں نے پڑھیں اور سنی ہوں گی حجرت ہے کیا حجرت ایک پروگرامنگ کا نام ہے حجرت جو ہے وہ ٹائم کا استعمال کرنا مطلب سکون سے رہ کے دوبارہ پلٹنے کی تیاری کرنا حجرت ہے اگر پلٹنا نہ ہوتا تو آپ یہ دیکھیں کہ فتح مکہ نہ ہوتا حضور الرحمن صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پروگرامنگ کے تحت حجرت کی ہے جب تک اللہ کی طرف سے آگاہی نہیں ہو گئی آرڈر نہیں آ گیا تب تک حجرت کیلئے نہیں نکلے بلکہ مکہ میں ہی رہے اور مظالم برداشت کرتے رہے لیکن جب واضح طور پر اللہ کی طرف سے حکم آ گیا کہ اب آپ نے نکلنا ہے یہ واقعہ جو ہے یہ سفر کے مہینے میں ہوا ہے اور اس رات میں حضور الرحمن صلی اللہ علیہ وسلم نکلے ہیں برخواب 22 ستمبر تاریخ آتی ہے اسوی کے حساب سے جو برات کا دن تھا اور حضور الرحمن صلی اللہ علیہ وسلم کو مازاللہ قتل کرنے کے لئے شہید کرنے کے لئے تمام اس ٹائم جو مشرقین مکہ سے یہ کھٹے ہوئے اور انہوں کے تمام قویلوں کچھ لوگ جو ہیں حضور کو قتل کرنا چاہتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل علیہ وسلم نے آکے آگاہی دے دی اللہ کے حکم سے اور پھر اس کے بعد حضور نے اپنے بسترب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لٹایا اور ابوگر صدیق صاحب کے ساتھ نکل گئے اور دوسرے علاقے سے نکلے دوسرے راستے سے نکلے جس سے کہ وہ لوگ پیچھا نہ کرتے ہیں کہ وہ اسی راستے میں پیچھا کرتے رہے جو اصل راستہ تھا اور وہاں جا کے گار سورو میں پناہ لی تو حجرت ہے حجرت یہ نہیں ہے کہ آپ کسی پریشانی یا کسی مصبت سے نکل کے آپ بھاگے بلکہ حجرت تو ایک پروگرائمی کا نام ہے کہ آپ اس ٹائم وہاں سے نکل جائیں اور پھر پلٹیں آپ یہ دیکھیں حضور علیہ وسلم اس کے بعد پلٹیں ہیں مطلب مسئلہ حتی جی بلکل لازمی بات ہے اچھا محترم اس میں ہم یہ جانا چاہتے ہیں اصل میں سنگی میل آپ یہ دیکھیں نا سنگی میل جو کہتے ہیں وہ پتھر ہوتا ہے جو آپ کی منزل کی نشاندہی کرتا ہے بے شک رہنمائی کرتا ہے جی تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ سنگی میل اس لیے کہلاتا ہے کہ اس سے ایک تو ہجری سال شروع ہو جاتا ہے ہمارا اسلامی سال اور یہاں سے نشاندہی ہو گئی تھی کہ اب آگے جو ہے اسلام کو اتنی فروغ ملنی ہے اس کے بعد ہی فوراں آپ یہ دیکھیں گے آٹھ دس سال کے بعد فتح مکہ اور اس کے بعد جو پھر فتوحات ہوئی ہیں اور آتے آتے حضرت عمر کے زمانے میں تو میرے خال میں بے انتہا فتح ہوئی ہے جگہ جگہ اسلام کا پرچم پھیلانا لگا تو وہ ایک سنگی میل اس لیے کہلاتا ہے کہ یہاں سے پتہ لگ جاتا ہے کہ اب بہت زیادہ دوری نہیں ہے مندر اس لیے کہتے ہیں اصل میں تو ہجرت جو ہے وہ اس لیے بہت اہم ترین چیز ہے قرآن یہ کہتا ہے سورہ بقرہ کی دو سو اٹھار نمبر آیت اور سورہ آل عمران کی ایک سو پچانے نمبر آیت میں کہ جو لوگ میرے لیے پتن چھوڑ کے گئے گھروں سے نکالے گئے ستائے گئے لڑے اور قتل کیے گئے ان کے گناہ دور کر کے انہیں میں بہشتوں میں داخل کروں گا قرآن میں اللہ رب العزت نے سورہ نیسا کی ستانویں نمبر آیت میں بات کہی ہے جو لوگ ہجرت کا حکم آنے کے بعد جنہوں نے ہجرت نہیں کی ان لوگ کو یہ کہا ہے کہ جو لوگ گناہوں میں ملوث رہیں گے ان کی روح خفز کرتے ہوئے فرشتے ان سے پوچھیں گے کہ تمہیں یہاں سے نکلنے میں کیا چیز پریشان کرتے ہیں کیوں نہیں نکلے تمہیں تو کہیں گے ہم اس ملک میں آجست ہیں مطلب ہم نکل نہیں پارتے ہیں تو ان سے پریشتے یہ کہیں گے کہ کیا خدا کی زمین فراخ نہیں تھی بڑی نہیں تھی پھیلی ہوئی نہیں تھی تو بھی ہجرت کر جاتے ایسے لوگوں کا ٹھکانہ دوزق بتایا حسائق کوئی ایک چیوز نہیں ہے اگر ایک بار ہجرت کا آرڈر آ جائے لیکن ہجرت صرف اور صرف اللہ اس کے رسول کے لئے ہے ہجرت مال کے لئے نہیں ہے کوئی اگر آکے پنہ لیتا ہے تو وہ مہاجر نہیں ہے مہاجر وہ ہے جو صرف اللہ کے دین کے لئے نکلے اور تیاری کرے ٹائمنگ کو صحیح استعمال کرے اور پھر پلٹے ایک خاص مقصد سے نکلے جی جی اچھا جیسے عام طور پر ہم معاشر کے لئے اپنا شہر چھوڑتے ہیں اپنا وطن چھوڑتے ہیں دوسرے وطن میں ہم جاتے ہیں وہاں پر کام کرتے ہیں روزگار کرتے ہیں اس کو بھی کیا ہجرت کہا جا سکتا ہے نہیں یہ ہجرت نہیں ہے یہ تو آپ معاشر کے لئے نکل رہے ہیں دیکھیں ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر اس باقی ہے بخاری اور مسلم دونوں میں کہ اس میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نور سے مر بھی ہے حضور نے ایک بار یہ بات فرمائی کہ تمام عمال کا دارومدار نیت پر ہے بے شک بے شک جس نے ہجرت کی اللہ رسول کے لئے اس کی ہجرت مانی جائے گی اللہ رسول کے لئے جس نے ہجرت کی دنیا بھی کسی مفاد کے لئے یا کسی عورت کے لئے تو اس کی ہجرت اس کے لئے گنی جائے گی مطلب وہ ہجرت نہیں ہے ہجرت تو صرف اور صرف اللہ اور اس کے رسول کے لئے ہجرت جو ہے وہ پلٹنے کا نام ہے جیسے تحجد جہے سو کے اٹھنے کا نام اسی طرح ہجرت جو ہے وہ پلٹنے کا نام ہے آپ جن لوگوں کا ارادہ پلٹنے کا نہیں ہوتا وہ مہاجر نہیں ہیں آپ نے ایک بار نکلنے کے بعد کہیں دیکھو قرآن یہ کہتا ہے کہ کہیں اگر تمہیں پریشانی آ رہی ہو تو تم زمین بہت خوش آتا ہے اللہ کی نکل جاؤ لیکن نکل کے آپ کو اللہ کے دین کے لئے اس کی سربلندی کے لئے اس پہ وہاں کے دیکھیں آپ ایک سورہ کہاف ہے قرآن میں اس کی دس نمبر آیت میں اللہ رب بلدت نے ایک واقعہ کورٹ کیا ہے اصابہ کہف کا کہ چند نوجوان جنہیں وہاں زمانہ خراب ہونے کی وجہ سے اپنی عبادات میں توحید پر رہنے میں دکت آ رہی تھی وہ نکل گئے غار کی طرف اور غار میں جا کے انہوں نے پناہ لیا اور اللہ سے دعا بھی کی کہ اللہ ہماری آنے کو یہاں اس حجرت کو قبول فرمالے اور ہمیں یہاں آسانیتہ فرمائے تاکہ ہم ایک طرف ہو کے عبادت اپنی کر سکیں تو دین کے لئے زمانے سے کٹ کے ایک طرف جا کے اپنی عبادات اور دین کی سربلندی کی تیاری اور اس کے بعد پھر پلٹنا یہ ہجرت ہے اچھا ہجرت نبوی سے اسلامی کیلنڈر کا آغاز ہوا مرحب صاحب کیا اس کے پیچھے مقصد رہا کیا مسئلہت رہی یہ بھی ہم جانا چاہتے ہیں اصل میں ایک مشن تھا حضور علیہ وسلم کو لیمجہ کیا ہے تو اس کے پیچھے مین مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو یہ اندازہ ہو کہ ہجرت کی اہمیت کتنی ہے دیکھئے چودہ نبوی کا واقعہ ہے جو میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ حضور علیہ وسلم نے ہجرت کیا تیرہ سال جو مکہ کے گزرے ہیں وہ بڑے منسالیوں کی طرح سے اور جب ہجرت ہوئی ہے اس کے بعد جو استقبال حضور علیہ وسلم کا مدینہ منبرہ میں ہوا ہے یہ چودہ نبوی کی بات ہے اور یہ اتنا بڑا سنگے میل ہے آپ یہ سمجھیں کہ منزل کی ایسی نشان دیئی ہے کہ اس کے بعد حضور علیہ وسلم کو بیتاج بادشاہ بنا دیا گیا اور اتنی فتوحات ہوئی ہیں اور اتنا دین پھیلا ہے آپ دیکھیں نا ہجرت کہتے ہیں ایک بات حضور علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ افضل ہجرت کیا ہے ابن ماجہ کی حدیث پا حضور علیہ وسلم نے کہا کہ جو جو چیزیں اللہ نے منع کی ہیں انہیں چھوڑ دینا ہجرت ہے مقصد یہ ہوا کہ برائی سے اچھائی کی طرف پلٹنا ہجرت ہے اب حضور علیہ وسلم کے مدینے آنے کے بعد لوگ جو اندھیرے میں تھے انہیں حضور علیہ وسلم اندھیروں سے نکال کے اجالے میں لیا ہے اصل میں ان کی ہجرت لوگ یہ تھی تو اس لئے حضور کی جو ہجرت ہے ہجری سال جو شروع ہوتے ہیں اسلامی سال اس کی وجہ یہ ہے کہ حضور کی ہجرت سے لوگ جب مدینے پہنچے ہیں حضور علیہ وسلم اس کے بعد لوگ اندھیروں سے نکل کے روشنی کی طرف آئے اور اسلام قیامت تک کے لئے روشنی بنیل ہوگی اسلامی کلینڈر کا آغاز ہو رہا ہے آج محرم الحرام کی پہلی تاریخ ہے مولانا صاحب ہم انگریزی کلینڈر کے ماہ جانتے ماہو سال جانتے ہیں خاص دنوں کے بارے میں آشنا ہیں جبکہ اسلامی کلینڈر سے ہم لگ بھگ لگ بھگ نا آشنا سے ہیں ہمیں مہینوں تک کا پتا نہیں کون سا مہینہ کب ہے ان کے نام تک نہیں پتا جبکہ تمام اسلامی امور جو ہیں اسلامی کلینڈر کے مطابق ہم کرتے ہیں چاہے عید ہے چاہے عید العزا ہے چاہے دوسرے تمام تر جو عبادتی جو پروگرام ہے ہمارے سال بھر کے وہ اسی کلینڈر سے ہوتے ہیں مولانا صاحب میں یہ جانا چاہتا ہوں چونکہ آج یہ موقع بھی ہے اور یہ سوال پوچھنے کا بہت مناسب موقع ہے کیا ہمیں بیداری کی ضرورت ہے بیداری لانے کی ضرورت ہے بے انتہا اصل میں تو جو آنے والی پود ہے اس کی ذمہ داری ہمارے اوپر ہوتی ہے ہمارے مدارسوں یا ہمارے سکولزوں ان میں بچوں کو یہ بات ان کے مطلب سلیبس میں ہونی چاہیے کہ اسلامی کلینڈر یہ ہیں اور یہ یہ مہینے جو آپ شروع میں آپ نے کہا ہے کہ چار مہینے محترم بتائے گئے ہیں ان مہینوں کا بھی بچوں کو پتا ہونا چاہیے ان کی اہمیت بھی پتا ہونا چاہیے کہ اس میں یہ ان کی اہمیت کیوں بڑھائی گئی اب محرم کا مہینہ شروع ہوا ہے الحمدللہ آج سے اسلامی کلینڈر کا آغاز ہو رہا ہے اسے کیوں پہلا مہینہ بنا دیا گیا وجہ کیا تھی محرم کو ہی پہلا مہینہ کیوں بنائی گیا میں انشاءاللہ کل اس میں بات کروں گا آپ سے لیکن میں آج اتنی بات بتا دوں کہ یہ بہت اہمیت کا معاملہ ہے کہ لوگوں کو بچوں کو آنے والی پوت کو اپنی ایمان کی بقا کے لیے اور اپنی دین کی بقا کے لیے تمام معلومات ہونی چاہیے اور ان سے جڑیوی چیزیں ہی معلوم ہونی چاہیے بے شکر محرم کو پہلا مہینہ کیوں منایا گیا اس کی کیا اہمیت ہے اس کی دستاری کی بڑی اہمیت ہے ہمیں اپنی اسلامی تاریخ مطالعہ کرنا چاہیے اور نہ صرف ہمیں مطالعہ کرنا چاہیے بلکہ اپنے آنے والی نسل کو اس سے آشنا کرانے کی ضرورت ہے گھر میں ایک تعلیمی پروگرام ہونا بے حد ضروری ہے چوبیس گھنٹے میں آپ زیادہ نہیں ملانا صاحب اگر آدھا گھنٹے کا وقت اپنے بچوں کے لیے نکالیں گے تو کہیں نہ کہ ان کی تعلیم و تربیت ہم اس تعلق سے کر سکتے ہیں اور یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ اسلامی تاریخ کے اہم واقعات کون سے ہیں آج ہم کیلنڈر کی بات کر رہے ہیں ہجرت نبوی کی بات کر رہے ہیں بہت سارے ایسے اہم واقعات ہیں جو کہ ہمارے بچوں تک پہنچنے بہت ضروری ہیں اب میں ملانا صاحب آپ سے سوال یہ کرنا چاہتا ہوں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کر فرمائی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کا جو معاملہ ہے یہ سفر کا مہینہ تھا جی جی اور جمعیرات کا دن تھا اور عیشوی کے حساب سے بائیس ستمبر تھی جی اس میں ہجرت ہوئی ہے اور تیاری تو کافی دنوں سے تھی کیونکہ اشارہ آرہ تھے اس طرح کے لیکن جب تک واضح اللہ کی طرف سے حکم نہیں آ گیا تب حضور نہیں بغر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بات آتی ہے کہ انہوں نے پوری تیاری کی ہوئی تھی کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے مشورہ کرتے رہتے تھے ایک لمحہ بھی نہیں لگا جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر پہنچے ہیں اور وہ اپنی دونوں اپنی لے کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکل گئے اور حجرت کا بڑا اہم ترین واقعہ آپ نے جب پوچھا ہے تو جب یہ نکلے ہیں وہاں سے لگ بھگ پانچ میل کی دوری پہ مکہ میں غار سور میں پہنچ گیا ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو باہر بٹھانے کے بعد صدق بگر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر غار میں اترے یہ دیکھنے کے لیے کوئی ایسی چیز نہ ہو جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پچھا جا کے غار کی صفائی کیا اور اس کے بعد پھر اپنا جو امامہ تھا جو جو بھی انہوں نے کپڑے پڑے پہنے انہوں نے پھار پھار کے جو سراغ تھے اس غار میں کیونکہ خطرہ یہ تھا کہ یہاں ساپ ہو سکتے ان میں ٹھوسے کچھ روایتوں میں دو سراغ کچھ روایتوں میں تین سراغ کہ باقی رہ گئے ان کے کپڑے جو جتنا سطر ڈھکا ہوا تھا اس کے باقی کے اوپر کے کپڑے سب ختم ہو گئے اور پھر حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم لیٹنے کے بعد انہوں نے ابوگر صدیق صاحب نے دونوں پاؤں رکھ دیئے وہاں پہ پھر اس کے بعد حضور علیہ وسلم کو آواز دی اور حضور علیہ وسلم کو اندر بلایا اور پھر اپنی رерт پھر حضور علیہ وسلم کا سر رکھوایا کہ آپ اپرہاب کریں یہ وہ واقعہ ہے جس کے بارے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سارا واقعہ مربع ہے وہی کہتے ہیں کہ اگر مجھے اس رات کے لمحے ابوگر مجھے دے دے اس نیکی کے لمحے تو میری تمام عمر کی نیکی لے لے اس کے بدلے میں بدلہ اتنا اہم معاملہ تھا حجرت کا اور اتنا ساتھ انہوں نے پورے گھر والوں نے قارے سور میں جب رہے ہیں تو گھر والے کھانا لے جب پہنچتے ہیں ان کی بیٹی حضرت ابوگر صدیق صاحب آپ بھی دیکھیں حضرت صدیق نے جب وہ پاؤں رکھے ہیں وہاں سراخوں پہ تو اتفاق سے جب جو ساپ تھے وہاں پہ انہیں جب باقی سراخ ملے تو اسی سراخ پہنچ گئے اور ڈنگ مارے ہیں آپ یہ دیکھیں آپ کے ذرا سی چھوئی بھی چھو جائے نا تو آپ ہل جاتے ہو بے شک جی پاؤں نہیں ہلنے دیا اس وجہ سے کہ میری جنبی سے کہیں جب بے انتہا ڈنگ مارے اور شدت ہوئی تو آنکھ سے پانی نکلا آنسوں نہیں تھے وہ بلکہ یہ لکھا آئیتوں میں کہ کان سے دھوہ نکلنے لگا تھا اور جب وہ ڈنگ ان کے لگے ہیں کئی اور زہر پھیلائے دماغ تک مہنچا ہے تو آنکھوں سے گرم گرم پانی نکلنے لگا وہ رخصار مبارک پہ ٹپکا تو حضور کی آنکھ کھل گئی حضور نے پوچھا وہ بگر صدیق کیا ہوا آپ یہ دیکھیں ہندامی حالات میں آپ یہ کہہ دیتے ہیں کہ حضور صاحب نے گھاٹی کچھ نہیں ہے وہاں بھی پروٹوکول حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں بھولے حضور آپ میں میرے ماں باپ قربان ہو یہ صاحب نے ڈس لیا تب وہ پورا واقعہ ہے انشاءاللہ پھر کبھی بیان کریں گے تمام واقعات ہمیں معلوم ہونے چاہیے ہمارے بچوں کو بھی معلوم ہونے چاہیے اسلامی تاریخ کے اہم واقعات ہیں اور ان سے سبق ملتا ہے زندگی کا درس ملتا ہے اب ہم شروعات کی بات کریں گے ہر کام کا آغاز کرنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے اس کا ایک آداب ہوا کرتے ہیں اسلامی کلینڈر کا آج آغاز ہو رہا ہے پہلا دن ہے محرم الحرام کے پہلی تاریخ ہے اس کا آغاز ہمیں کس انداز میں کرنا چاہیے اصل میں بات یہ ہے نا محرم کا جو معاملہ ہے محرم کہتے ہیں کچھ چیزوں کو حرام کر دیا گیا ہمارے پر جن جن چیزوں کو شریعت متحرہ نے ہمارے پر حرام کیا ہے نا ہم یہ عظم کریں کہ وہ ہم پورے سال اسے اپنے اوپر انشاءاللہ تعالیٰ حرام رکھیں گے جن چیزوں کو اللہ اس کے رسول نے پسند نہیں فرمایا اصل ہجرت یہی ہے کہ ہم اگر اللہ اس کے رسول کی منع کی ہوئی چیزوں کی طرف مطلب بالکل مائلی نہ ہو پلٹ جائیں اچھائیوں کی طرف یہ اصل ہجرت ہے تو محرم کا مہینہ ہمیں میسیج یہی دیتا ہے آج پہلی تاریخ ہے آج جو ناظرین پروریام دیکھ رہے ہیں میں میرے میں آپ کے میں سب سے ہی ریکویسٹ کروں گا کہ عظم کریں کہ ہم ان چیزوں کی طرف جن چیزوں کو اللہ اس کے رسول نے حرام قرار دے دیا ہم آنکھ بھی اٹھا کے ان دیکھیں گے اس عظم کے ساتھ آگے بڑھیں گے محرم میں انشاءاللہ تو یہ محرم کا احترام ہوگا صحیح مائلہ بے شک اپنے محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے اس وقت اور تمام برائیوں سے دور رہنے کی ضرورت ہے جن چیزوں سے منع کیا گیا ہے ان سے گریز کرنے کی ضرورت ہے اور یہ محاسبہ کرنے کے بعد اچھائی کا آغاز کرنے کا دن ہے چونکہ آج جو ہے آج کو پہلا دن مان کر کے اگر ہم اچھائیوں کے شروعات کریں تو انشاءاللہ پورا سال اور پوری زندگی ہماری اچھائیوں کے طرف جائے گی یہ تو میسیج یہ دیتا ہے محرم تو ہمیں آپ یہ دیکھیں کہ محرم کہتا یہی ہے کہ تم نے اپنے چیزوں کو سمیٹ لینا ہے جس دائرے کو قرآن یہ کہتا ہے کہ میں دیکھوں گا کہ کس نے کیا چیز آگے رکھی کیا پیچھے رکھی ہم یہ تیہ کریں کہ ہم آج سے اپنی زندگی پچھلے گناہوں کی توبہ کر کے ٹاپ ترجیبے اپنے اللہ کو رکھیں جن جن چیزوں کو اللہ نے کرنے کا حکم دیا انہیں کریں گے جن سے روکا ان سے روک گئے یہ محرم کی اہمیت ہوگی یہ پیغام ہے یہ اہمیت ہے اور اس اہمیت کو ہمیں سمجھنا چاہیے اپنے زندگی میں اتارنا چاہیے اپنے کالر سے بات کریں گے ہماری ناظرین ہماری فون لائن پر آ چکے ہیں اپنے اپنے سوالات کے ساتھ انیسہ صاحبہ پہلی کالر ہیں جو کہ باندھا سے سوال پوچھنا چاہتی ہیں خیر مقتم کریں گے انیسہ صاحبہ آپ کا سوال پوچھئے انیسہ صاحبہ ہماری فون لائن پر موجود ہیں تو سوال پوچھئے ٹی وی کے آواز مند کر دیجئے اور سوال پوچھئے انیسہ صاحبہ ہلو السلام علیکم مجھے 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 مہران میں ہم کلام پاک کی تلاوت کرتے ہیں ہم نے دو تین کلام پاک مکمل کر لیے تو کیا اس کے باوجود بھی ہم نے قرآن خانی بھر میں مولاناوں کو یا بچے مدد سے سبلا کے کرانا ضروری ہے اور دوسرا سوال میں رہی ہے کہ جیسے نو تاریخ کو رات میں کھانا بن جاتا ہے اور بہت سے یہ دس کو گیارہ کو کھانا نہیں بنتا ہے تو یہ صحیح ہے یہ جلس ہے بہت شکریہ آپ کا سوال ہم نے نوٹ کر لیجی فرمائیں اگلا سوال کیا تھا آپ کا بہن یہاں اور ایک سوال میرا یہ ہے کہ میرے بچے کو خواہ میں چیٹیاں دکھ رہی ہیں یہ کیا ہے چیٹیاں تو ہم نے محرم میں ملت کیا عبادت کرنا ہے کلام پاک کی تلاوت کو ہم کری رہے ہیں ہم چلتہ کلام سے ہو جاتے ہیں تو یہ ہم ان کو بخص کرتے ہیں بچے یہی سوال ٹھیک ہے بہن آپ کے تینوں سوال ہم نے نوٹ کر لیے ہیں جواب کے لیے کچھ لمحوں کا انتظار کرنا ہوگا علیگر سے کالر ہماری فون لائن پر ہیں ان کا سوال اور نوٹ کر لیتے ہیں ہالیو ہالیو غالباً ہماری فون لائن پر اس وقت موجود نہیں ہے آنیسہ بہن کے کئی سارے سوالات ہیں مولانا صاحب پہلا تو محرم کے مہینے میں جو انہوں نے کلام پاک کے تعلق سے کہا ہے کہ تلاوت کلام پاک کرتے ہیں دو تین کلام پاک مکمل کر لیتے ہیں باوجود اس کے کیا وہ کہتے ہیں جو مدارس کے ہمارے بچے ہیں ان سے جو ہے وہ تلاوت کرانی چاہیے گھر میں اصل تو خود ہی تلاوت کرنی چاہیے اور میں اصل میں قرآن جو ہے وہ خالی تلاوت کی چیزیں تلاوت میں ساتھ میں ترجمہ غور و فکر ضروری ہے جو بھی زبان انہیں بہن کو آتی ہو اس زبان میں اس کا ترجمہ پڑھنا شروع کریں اور اگر کوئی چیز حمیر میں نہ آئے تو علمائی دین سے معلوم کرا لیں لیکن جب تک ہمیں پتہ نہ ہو کہ اللہ کیا کہنا چاہتا ہے تب تک آپ کلام پاک کیا حق ادا نہیں کر رہے اصل میں یہ ثواب کی کتاب نہیں ہے صرف ثواب تو ملتا ہی ہے یہ تو بہت ہلکی چیز ہے یہ یہ تو ہدایت کی کتاب ہے اور ہدایت جب ملے گی جب یہ اپنی دبان میں پڑھیں گی بالکل کسی بچوں کو بلا کے کوئی قرآن خانے کی ضرورت نہیں ہے یہ آج سے عظم کریں کہ میں اگر دو پارے روز پڑھوں گی تو دو پار ہوگا ترجمہ ساتھ میں پڑھوں گی بلکہ چاہے ایک پارہ کر دیں اور ایک پارہ کر ترجمہ پڑھیں اور پھر اس میں غور و فکر بھی کریں کہ اللہ نے یہ چیز کیوں کہیں یہ کیوں ہوں کم دیا اس سے کیوں روکا اس سے ہی نہیں ہدایت ملے گی اصل تو یہ اس محرم کی پہلی تاریخ میں تیع کریں کہ میں نے کلام پاک کو انشاءاللہ اپنے دل و دماغ اور اپنی خون رگوں میں اتارنا ہے خون کے ساتھ اور اس پہ عمل کرنا یعنی بہتر یہ ہے کہ تلاوت کلام پاک خود کریں کسر سے کریں اور ترجمہ کے ساتھ آئیے کلکتہ سے شمیم سے بات کرتے ہیں ان کا سوال جانتے ہیں خیر مختمہ آپ کا شمیم سوال پوچھیں جی والیکم السلام خیر مختمہ آپ کا شمیم صاحب حقیم صاحب صاحب میں یہ مالکہ سگر کیلئے کچھ بتائیں شگر کی پریشانی سائنس کی پریشانی بھی ہے اور شگر کی پریشانی بھی ہے بہت شکریہ آپ کے دونوں سوالات ہم نے نوٹ کر لی ہیں شمیم صاحب جب آپ کے لئے کچھ لمحوں کا انتظار کرنا ہوگا چونکہ بہن عارفہ ہماری فون لائن پر آ چکی ہیں اپنے سوال کے ساتھ خیر مختمہ عارفہ آپ کا سوال پوچھئے ہم نے یہ جاننا ہے محمد صاحب سے کہ محرم کے بارے بہت ساری سچی باتیں بتا دیں جس سال بھر تک ہم لوگ عبادت کر سکیں اس طرح کی عبادت کے تعلق سے آپ جارنا چاہتی ہیں کہ محرم الحرام میں خاص طور پر کیا ہمیں عبادت کرنی چاہیے یہ سوال جو بہن عارفہ کا ہے محترم اور یہی سوال ہمارے پاس انیسہ بہن کا بھی آیا تھا کہ اس ماہ میں ہمیں کیا عبادت کرنی چاہیے بہن نے یہ کہا ہے کہ اس ماہ کے ساتھ پورے سال بھر ہمیں کیا عبادت کرنی چاہیے یعنی نفل عبادت کی طرف ان کا اشارہ ہے اصل تو بات یہ ہے کہ فضل نمازوں کے بعد جتنے بھی نوافل سے اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہیں اور یہ ماہ محرم جو ہے اس کی بڑی اہمیت ہے اس وجہ سے تو اس میں لوگ تھوڑی سی عبادت بڑھا دیتے ہیں اور کوئی حرج نہیں ہے اس میں جتنے زیادہ زیادہ نفل پڑھیں دو دو کر کے نفل پڑھتے ہیں قرآن کی تلاوت اس کا ترجمہ اس میں غور و فکر اور صدقات بڑھا دیں مطلب اس کے بارے میں انشاءاللہ کل بہت تفصیل سے بیان کریں گے محرم کے بارے میں اور اس کی چیزوں کے بارے میں لیکن آج بھی میں یہ بات کہتا ہوں کہ جب آپ کو اللہ نے اتنی زندگی دی ہے کہ آپ کو یہ مہینہ محصر آیا ہے اگلی سال پتہ نہیں زندگی ہونا ہو تو آپ اس کا زیادہ زیادہ فائدہ اٹھائیں اور اس میں جتنی زیادہ زیادہ عبادت آپ کر سکیں وہ باقی انشاءاللہ میں کل آپ کو تفصیل سے سب چیزیں بتاؤں گا خاص عبادات کے بارے میں انشاءاللہ کل جو آنے والا شمارہ ہے اس میں بات کریں گے لیکن ذکر و اسکار کیا جا سکتا ہے تلاوت کلام پاک کی جا سکتی ہے اور اس کے علاوہ دی کر جتنے نفل نمازیں ہیں ان کا بھی احتمام کیا جا سکتا ہے کولکتہ سے شمیم صاحب کا سوال دو سوال ہیں محترم ایک تو شگر کی پریشانی ہے ان کو دوسرا سائنس کی پریشانی ہے شگر کے لیے تو تمام ناظرین نوٹ کر لیں سو گرام کلونجی سو گرام کھانے کا گوند سو گرام جون سو گرام گے ہوں یہ چار گلاس پانی میں خوب اچھی طرح پکائیں پک پک کے جب وہ تین گلاس رہ جائے تو اسے بوتل میں بھلنے چھان کے اور جو سمان بچے اسے دوبارہ دو گلاس پانی میں پکا لیں جب وہ پک پک کے ڈیڑھ گلاس رہ جائے تو اسے بھی اسی بوتل میں بھلنے اور پھر وہ جو آپ نے پانی بھرایا ہے ایک کپ پانی وہ جو دوائی بنائی ہے آپ نے وہ صبح کو نہارمو ڈیلی لینا ہے دس دن تک اور اس کے بعد ایک دن چھوڑ گے یہ ایک مہینے چل جائے گا آپ کا انشاءاللہ آپ کی شگر دس ہی دن میں نارمل آ جائے گی مٹھائی اور پھل بند رکھیں سائنس کے لیے آپ کو یہ چیئے کہ کلونجی اور زیتون کا تیل یہ برابر مقدار میں ملالیں کلونجی کا تیل اور زیتون کا تیل اور یہ ڈروپر میں بھر کے ناک میں ڈالیں ایک اک بوند آپ کو تھوڑی سی مٹ چلائے گی لیکن برداش کر لیں اور ایک آپ کام یہ کریں کہ فٹکری کا ٹکڑا لینے اور اسے طبعہ میں ڈالیں گے تو وہ کھل جائے گی وہ اسے کھلنے کے بعد اسے اتار کے پیس لیں جب وہ سوک جائے تھنڈی ہو جائے اور پیس کے کسی ڈیویا میں بھر کے رکھ لیں آدھا چمچ وہ فٹکری جو پیسی ہوئی ہے اسے آدھا گلات تیز گرم پانی میں ملا کے اتنا تیز ہو کہ ناک برداش کر لیں اور ہتیلی میں لے کے ناک میں چڑھائیں جیسے فضو کرتے ہیں پانی چڑھاتے ہیں آپ کی سائنس کی پرابلم پندرہ دن میں ہمیشہ کیلئے ختم ہو جائے گی انشاءاللہ نہ آپریشن کرانے پڑے گا نہ کوئی دکت آئے گی یا رحمان یا رحیم یا اللہ تین سو بار چالیس بار اور شگر کے لیے کم سے کم ایک تالیس بار ایک آیت ہے قرآن کی سورہ بنی سرائیل کی اسی نمبر آئیت یہ پڑا کریں انشاءاللہ انشاءاللہ قنیس فاطمہ صاحبہ منتظر ہیں کولکتہ سے اپنے سوال کے ساتھ خیر مخدم آپ کا قنیس صاحبہ سوال پوچھیں جی اسلام علیکم بتائیں بہن کیا سوال ہے ہمارے سوال ہے کہ ایک میں ممی ہیں ان کا ہر وقت سر میں گیس چڑھ آتا ہے اور پیٹ میں بھی درد رہتا ہے اس کا لیے اور چھوٹا بھائی اس کا بات بات میں دماغ گرم جاتا ہے اور تسرا سوال ہے ہمارے ناک میں ایلہ ہو گیا ہے بہت دن سے دوازہ رہے لیکن پس ہو رہا ہے بھائی کو غصہ ناک کیا ہو گیا ہے آپ کو کیا ہوا ناک میں ایلہ ہوتا ہے نا مچہ کے اپر اور سر میں بھی دو ہے وہ بڑھ رہا ہے ناک کے اندر ہے یہ مصہ باہر ہے ناک پر مصہ ہے بہت شکریہ آپ کے تینوں سوالات ہم نے نوٹ کر لیے ہیں اور ایک کالر اور ہیں ان سے ہم بات کر لیتے ہیں شیخ نورانی صاحب ہیں فرمائے فرمائیں کیا سوال ہے آپ کا شیخ نورانی صاحب آپ کا ہم خیر مختم کرتے ہیں فرمائیں جی جی فرمائیں کیا سوال ہے ٹی وی کے کن آمال سے جنت ملے گی سوال آپ کا یہ بنتا ہے بہت شکریہ ٹھیک ہے آپ کا سوال ہم نے جی کچھ اور جاننا چاہتے ہیں پیٹ کے لیے پیٹ اکڑا رہتا ہے پیٹ اکڑا رہتا ہے ٹھیک ہے آپ کا سوال ہم نے نوٹ کر لیا ہے جواب کے لیے کچھ لمحو کا انتظار کرنا ہوگا اور اپنی بات کا آغاز کرتے ہیں کئی سارے سوالات ہیں ہمارے شیخ نورانی صاحب کے سوالات سے ہم آغاز کرتے ہیں ان کا اہم سوال یہ ہے کہ کن آمال سے جنت مل سکتی ہے اصل میں جنت تو اللہ کی فضل سے ملے گی آمال سے نہیں ملے گی بے شک بے شک آمال سے جنت میں درجے بلند ہوں گے بے شک کیونکہ یہ حضورﷺ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاس ہے کہ آمال اصل میں آمال پر اگر بھروسہ کیا تو وہ شرک ہے ہمیں بھروسہ اپنے اللہ کے فضل پر ہونا چاہیے اس کی رحمت پر ہونا ہے بے شک بے شک آمال کا حکم کیونکہ رسولﷺ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے اور قرآن میں اللہ نے جگہ جگہ آمال کی بات کی ہے اس لئے آمال کرنا ہے بھروسہ اللہ کے فضل پر کرنا ہے جنت میں داخلے کے لئے بے شک ذرہ نواز ہیں مین ہاں مین چیز جو ہے آپ کو سب سے پہلے شرک سے بچنا ہے اور شرک سے بچنے کے بعد مین جو چیزیں ہیں وہ نمازوں کی پابندی اور تیس روزے پیسے ہوں تو حج پیسے ہوں تو زکاة اللہ کے ساتھ اچھا اخلاق بہت اچھی بات ہے یہ انشاءاللہ آپ کو جنت کی دروازے تک لے جائے اور پھر اللہ کا فضل ہوگا آپ جنت میں اینٹر ہوئے کسی کا براہ مت کری یہ اچھی آمال کی دمابازی مت کی یہ سب چیزیں اخلاق میں آ جائیں بے شک کیونکہ مومن جو ہے وہ کبھی ظالم نہیں ہوتا نہ ظالموں کا ساتھ دیتا ہے نہ اپنے بھائیوں کو ظالموں کے حوالے کرتا ہے صحیح بات ہے حقوق اللہ کا خیال رکھیں حقوق اللہ کا خیال رکھیں یہ ریکویسٹ ہے میری کہ کبھی بھی اپنے آمال پر بھروسہ نہ کریں بلکہ نظر اپنے اللہ کے فضل پر رکھیں بے شک اور بے شک اچھی آمال تو ہمیں کرتے رہنے ہی وہ تو حکم ہے وہ کرنے ہیں ایک سوال بہن انیسہ کا ہمارے پاس ہے بچے نے ان کے خواب میں چیٹیاں دیکھی ہیں تو کس طرح بشارہ ہے اس خواب کوئی خرج نہیں ہے بلکل اس میں یہ تھوڑا سا صدقہ کر دیں کچھ آٹھا وغیرہ کسی غریب کو ایک دو مٹھی آٹھا روز نکال لیں جب دس پندر بشدین میں تھوڑا سا زیادہ ہو جائے تو وہ کسی غریب کو دیتے اور اس بچے پہ دم کر دیا کریں روز وہ نوٹ کر لیں اس تمام ناظرین جنہیں الٹے سیدھے خواب آتے ہوں کہ ایک بار دروشری پہلے پھر ایک بار سورہ فاتحہ پھر ایک بار آئیت الکرسی اور تین تین بار تینوں قل بعد والے اس کے بعد دروشری پڑھار اپنے ہاتھوں پہ پھوک ماری اور پھر بچوں کی جسم پہ پھیل دی اور اپنے جسم پہ پھیل دی یہ سنت طریقہ ہے اس سے آپ اٹھے سیدھے خوابوں سے بچے رہی ہیں کرنیٹرک سے کالر ہمارے ساتھ جڑ رہی ہیں نعیمہ صاحبہ نعیمہ بانو صاحبہ کیا سوال ہے آپ کا فرمائیں نعیمہ صاحبہ سوال پوچھیں کیا سوال ہے آپ کا نعیمہ بانو صاحبہ ہماری فون لائن پر اگر آپ ہیں تو فرمائیں کیا جانا چاہتی ہیں غالباً نعیمہ صاحبہ ہماری فون لائن پر نہیں ہیں شیخ نورانی صاحب کا ایک سوال یہ بھی ہے ان کا پیٹ اکڑا رہتا ہے ہاں اس کے لیے انہیں چیئے کہ کلونجی سو گرام میتھی بھی سو گرام اور ہنگ پانچے دس گرام لے کے پیش کے رکھنے گرائنڈر میں اور آدھا چمچ تینوں ٹائم گنگنے پانی سے لینے صبح دوبہ شام کسی بھی وقت تو انشاءاللہ ان کا پیٹ جو ہے کبھی بھی افارہ نہیں ہوگا اس میں گیس نہیں بنے جیسا انشاءاللہ اور تیز گرام پانی کا گلاس پیا کریں گھونڈ گھونڈ کر کے جیسے چائے پیتے ہیں کھولتا ہو پانی جیسے چائے آپ لیتے ہو سیپ کر کے ایک گھونڈ کر کے اس طرح ایک گلاس صبح ایک گلاس شام روٹین بنا لیں انشاءاللہ تمام پریشانی پیٹ کی ختم ہو جائیں گے اور آگے کوئی بڑی بیماری نہیں آئی انشاءاللہ اور لا حول ولا قوت الا باللہ کم سے کم تین سو بار پڑھ لیا گئے آپ دیکھیں آپ کی صحت کتنی بڑے ہو جاتے ہیں انشاءاللہ محمد عدری صاحب اماری فون لائن پر آ چکے ہیں عوری شاہ سے اپنے سوال کے ساتھ خیر مختلف آپ کا سوال پوچھیں محمد عدری صاحب ٹی وی کے آواز بند کر دیجئے محمد عدری صاحب اور سوال پوچھیں کیا جانا چاہتے ہیں ہاں ساری ہے جانا چاہتے ہیں کہ گھٹنا میں درد ہے اور سمجھ لیجئے مہار جو مینہ سے بھی ہے جو ہے بالکل موٹ نہیں لے رہا ہے ڈم ٹائٹ کا ٹائٹ ہے شگر تو نہیں ہے آپ کو شگر تو نہیں ہے جی نہیں ٹھیک ہے آپ کا سوال پہنچ گیا ہے مولانا صاحب تک مولانا صاحب کیا کچھ کرنا چاہیے محمد عدری صاحب ٹھیک ہے آپ کا سوال پہنچ گیا ہے مولانا صاحب تک مولانا صاحب کیا کچھ کرنا چاہیے محمد عدری صاحب انہیں یہ چیز ہے کہ ایک چمت شہد اور دو چمت شیف کا سرکہ ایک جلاس گرم پانی میں صبح شام پیا کریں اور تین انجیر صبح کو نہار ملیں اور کوٹ مٹی مہندی پتہ اور کلونجی پیسوا کے رکھ لیں برابر برابر مقدار میں انہیں ملا کے رکھ لیں صفو بن جائے گا آدھا چمت تینوں ٹائم کھانے کے بعد لیں انشاءاللہ ان کا گھٹنے کا درد بلکل ختم ہو جائے گا یا سلام یا اللہ کم سے کم ایک ہزار بار پڑھیں ایک چمت زیتون کا تیل بھی پی لیا کریں کیونکہ عمر بڑھنے کے ساتھ ساتھ جو اندر ایک لیکویٹ ہوتا ہے گھٹنوں میں وہ گریز کلاتا ہے کم ہونا شروع ہو جاتا ہے اللہ کی ہزار بار پڑھنے کے ساتھ زیتون کی تیل سے پورا ہو جاتا ہے بہت شکریہ امید ہے ادری صاحب کو اپنے سوال کا جواب مل گیا ہے ایک کولر اور ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں ان سے بات کرتے ہیں بریلی سے ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں عزمہ صاحبہ فرمائیں کیا سوال ہے آپ کا السلام علیکم والیکم السلام جی مجھے بھائی کی پتھری کے تعلق سے پوچھنا تھا جیسے اس کو بہت ٹائم ہو گیا اس مرض کو پتھری ہے پتھری اس کے بنتی ہیں نکلتی ہیں مطلب چھوٹی چھوٹی بھی ہیں آپ تو بڑی بڑی ہو گئی ہیں کوئی بیس ایم ام کی ہو گئی ہے کوئی سولہ ایم ام کی ہو گئی ہے گردے میں گردے میں ہے کہاں ہے گردے میں بنتی ہیں اور یوریک ایسٹ بھی بڑھ جاتا ہے اور بی پی بھی ہائی رہتا ہے اس کو کافی زیادہ ایک سو سایٹھ نیچے کا سو ایک سو سی ایسے ہو جاتا ہے اس کا عمومت رہتا ہے تو وہ گولی کھاتا ہے اس کے لئے روزانہ عمر کیا ہے عمر کیا ہے عمر ہے اس کی تیس سال تیس برس ہے جی مانا صاحب تو اس کے لئے بتائیں مطلب جیسے کہ اس کی پتھریں نکل جائیں پتھریں نکل جائیں گردے میں ہیں کی نلی میں ہیں مجھے والد کے لئے اپنے پوچھنا تھا ان کو نا گیس کی پرابلم ہے تو ان کا بہت پیٹ ٹائٹ رہتا اور کہتے ہیں کوئی گلے سے بن رہا ہے مطلب وہ اپنی بات کو سمجھا بھی نہیں پاتے کیونکہ بزرگ ہیں ستر سال ان کی عمر ہے تو وہ کہتے ہیں میرے ادھر گلے بن رہے ہیں ادھر گلے بن رہے ہیں تو میں نے ان کو بیچ میں ایسی مطلب ہم نے ڈاکٹر علاج بھی کروایا لیکن کچھ ان کو فائدہ بھی نہیں ہو رہا بہت شکریہ بہن آپ کے دونوں سوال ہم نے نوٹ کر لیے ہیں جو پتری ہی کا مسئلہ ہے پتری کے لیے تو انہیں یہ کرنا چاہیے کہ دو کلو نیمو مگالے بزار سے ان کا رس نکال لیں کسی مرتن میں دو کلو نیمو کا رس نکال لیں اس میں تین کوری ڈال دیں کوری آتی ہے جو سمندر کے کنارے ملتی ہے دیشی دوائے والوں کے ہاں مل جائی تین کوری لے لیں دو تین روپے کی دے دیں گے اور اس نیمو میں رات میں چھوڑ دیں نیمو کے رس میں صبح تک وہ اس میں گھل جاتی ہے اور نہار موٹ دو تین چمج وہ نیمو کا رس پینہ شروع کر دیں انشاءاللہ تعالی وہ ختم ہونے سے پہلے 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 پتری ٹوٹ کے ختم ہو جائے گی اور آگے بنے گی بھی نہیں ایک چمج شہد گرم پانی میں صبح شام پیتے لیں کورٹ مٹی میندی پتہ کلون جی جو کستشیری کہلاتی ہے کورٹ مٹی میندی پتہ کلون جی برابر مردار میں پیسوا کے رکھ لیں ایک چمج کھانے کے بعد دونوں ٹائم لیں بریڈ پیشر کے لیے دو چھوٹی لیچی صبح شام کھائیں اور تھوڑی دی ننگے پاؤں پھر اگریں فرش پہ تذبیہات نوٹ کر لیں یا سلام یا مومین یا اللہ تین سو بار یا رحمان یا رحیم یا کریم تین سو بار اور چاری سو بار لا الہ الا انتہ سبحانہ نگنتم رضوالیم اس کے علاوہ چلتے بھٹے یا وہاں پڑھتے ہیں انشاءاللہ آگے پتھری نہیں بنے انشاءاللہ ناظمین صاحبہ کا سوال جانتے ہیں کانپور سے ہماری فون لائن پر ہیں فرمائیں کیا سوال ہے بہن ناظمین صاحبہ ٹی وی کے آواز بند کر دیجئے اور سوال پوچھئے ہلو جی جی ٹی وی کے آواز بند کر دیجئے اور سوال پوچھئے والیکم السلام جی فرمائیں ہلو جی جی ہم آپ کو سن رہے ہیں بہن آپ ٹی وی کے آواز جب تک بند نہیں کریں گے آپ کی آواز نہیں آ پائے گی جی سر میں درد کتنے سال ہو گئے سر میں درد ہوتا ہے سر میں درد ہوتا ہے مائیکرین میرے خاص سے پریشانی ہے سر میں درد ہوتا ہے سر میں درد جی آپ کا سوال ہمیں میں لے گیا سر کے درد کے لیے آپ یہ کریں میری بہن کہ آپ تیل کے لونجی اور تیل زیتون مگا لیں اب برابر مقدار میں ٹاپر میں بھرکے ایک اگبون ناک میں ڈالیں تین انجیر صبح کو نہار مکھائیں دو بادام دو کالی میرہ چار کش بیش روز رات کو سوتے میں کھا لیا کریں ہمیشہ کیلئے سر کا درد ختم ہو جائے گا انشاءاللہ یا سلام یا اللہ کم سے کم ایک ہزار بار روز پڑھیں پانچ دس منٹ میں پڑھا جاتا ہے پانچ نمازوں کی پابندی اپنی رکھیں سنبھل سے نصرین صاحبہ ہیں اپنے سوال کے ساتھ خیر مقتم آپ کا نصرین صاحبہ سوال پوچھئے السلام علیکم میرے سوال یہ ہے کہ میری بیٹی کے کان بیتا ہے دوا سناتی ہے جب تک تو صحیح رہتا ہے اور اس کے بعد میں کان بینے لگتا ہے عمر کتنی ہے بچی کی عمر ہے سترہ سالے سترہ برس ہے اور اس سوال میرے یہ ہے کہ مجھے گیس بھت بنتی اور سکر بھی ہے مجھے گیس بنتی گیس اور سکر ٹھیک ہے آپ کے تینوں سوال ہمارے پاس پہنچ گئے ہیں جی ملانا صاحب دیکھو جس بچی کا کان بہتا ہے اسے تین کاجو روز دن ہیں سادے کاجو سفید اور کستشیری جو کورگوٹی کلاتی ہے وہ منگا کے بزار سے پسوا کے رکھ لیں اور آدھا چمچ کھانے کے بعد دونوں ٹائم اسے دیں اور کان میں دیسی گی بون ڈالا کرنے جو کان بہرہ ہے دیسی گی گرم کر کے ایک بون نوائی سی اس کے کان میں ڈال دیں اور اسے نمک کے پانی کے غرارے کر رہے ہیں بچی کو یا رحمان یا رحیم یا اللہ کم سے کم سو بار پڑھیں اور چلتے پھرتے یا وہاں پڑھتی رہے انشاءاللہ کان اس کا بالکل ٹھیک ہو جائے انشاءاللہ تعالی اور ان کو گیس اور شگر کی پریشانی ہے اس کیلئے شگر کیلئے میں نے سب سے شروع میں جو نسخہ بتایا دوبارہ بتا رہا ہوں سب ناظرین نوٹ کر لیں سو گرام گلونجی سو گرام کھانے کا گوند سو گرام جون سو گرام گہوں یہ چار گلاس پانی میں خوب اچھی طرح سے پکا لیں جب پکے پانی وہ تین گلاس رہ جائے تو اسے بوتل میں بھر لیں تھنڈا کر کے اور باغی جو بچاوا سمان ہے اس میں دوبارہ دو گلاس پانی ملا کے اس اچھے سے پکائیں جب وہ ڈیڑھ رہ جائے تو ڈیڑھ گلاس وہ بچاوا پانی اس میں بھر لیں بوتل میں اسی بوتل میں اور سمان پھیک دیں ایک کپ یہ جو آپ نے کھٹا کیا ہے دوائی ایک کپ روز پینا شروع کر دیں دس دن تک اور اس کے بعد پھر اسے ایک دن چھوڑ کے پینا شروع کر دیں انشاءاللہ ایک مہینے میں آپ کی شکر نارمل رہے گی مٹھائی ارپل بند گیس کے لیے میں نے سو گرام میتھی بیج اور دس گرام ہیگ ڈال کے اسے پیسوا کے رکھ لیں سفو بنا گیا اور آدھا جمعہ تینوں ٹائم کھانے کے بعد لے لیں یا بیسے لیں نمائے پانی سے انشاءاللہ پیٹ میں کوئی افارہ نہیں ہوگا پیٹ پھول اگر نہیں اور گیس نہیں بنے گی تمام ناظرین کے لیے اس بیماری کے لیے گیس کی یا رحمان یا رحیم یا اللہ تین سو بار اور لا الہ الا انتہ سبحانہ این نکن نمرت والیمین چالیس بار ہٹی میرے درد کی شکایت بھی بتائی ہے کولے کی اس کے لیے انہیں چیئے کہ ہلدی والا دودھ پیا کریں رات کو لگ بگ ایک آدھا چمچ ہلدی دودھ میں ڈال کے پی لیں یا ہلدی پھان کے لیے اوپر سے دودھ پی لیں آئیے ریحانہ صاحبہ سے بات کرتے ہیں مہاراست سے ہماری فون ڈائن پر آ چکی ہیں بتائیں بہن ریحانہ کیا سوال ہے السلام علیکم بہن صاحب والیکم السلام بہن بتائیں ہاں میرے مجھا صاحب سے سوال ہے کہ ہمارے شعور کے گھٹنوں میں بہت درد رہتا اور بچی ہماری ہمیشہ بخار آتا ہے گھٹنوں میں درد رہتا ہے ہاں ہمارے شعور کے اور بچی کو کیا رہتا ہے بچی ہمیشہ بخار آتا اور عمر بچی کی عمر کیا ہے کسی عمر بچی ہوں گا دس سال دس برس ہے لیکن مانا صاحب ہم کچھ جو مہارے وقایہ سوال ہیں جو پہلے قنیز صاحبہ کے ہیں قنیز فاطمہ کی بورکتہ سے تو وہ ہم سوالات لے لیتے ہیں ان کا پہلا سوال یہ ہے کہ سر میں گیس چڑھ جاتی ہے وہ کیا کریں ان کو یہ چیئے کہ وہ جو میں نے اب بتایا ابھی کہ گیس کے لیے جو دوائی میں نے بتایا ہے سو گرام کلونجی سو گرام میتھی بیچ دس گرام ہنگ پیس کے رکھ لیں آدھا چمچ تینوں ٹائم کھائیں تین انجیس لوگ نیہارمو کھائیں اور کلونجی تیل اور زیتون تیل برابر مقدار میں ملا کے رکھیں ڈرابر میں بھر کے ایک ایک بون سوبر شام ڈالیں ناک میں تھوڑی میچے لیں گی برداش کر لیں چار پانچ جن میں انشاءاللہ تعالی سر کا درد دے اور گیس بس بلکل ٹھیک ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی یا رحمان یا رحیم یا اللہ تین سو بار چالیس بار آیت کریمہ پڑھیں اور چلتے پھڑتے یا سلام یا اللہ پڑھتی اچھا بھائی کو غصہ آتا ہے اس کے لئے کیا اقدام کریں اس کے لئے انہیں جب وہ سوتے ہوئے ان کے بھائی تو ان کے سرانے کھڑے ہوکے اکیس بار یا شہیر پڑھ کے ان کے اوپر پھوک مات جائے کریں دم کر جائے کریں اور تین بار درود آگے پیچھے پڑھ کے اکیس بار سورہ اخلاص قلو اللہ و آہد والی سورت پڑھ کے اس کے پائنٹیوں کی طرف کھڑے ہوگے اس کے اوپر دم کریں بچے کے پانچ چار دن میں انشاءاللہ اس کا غصہ بہت کم ہو جائے گا یا ودود کی دن مغرب کے بعد پڑھ کے چینی دم کر لیں اور وہ چینی اس بچے کو کھنائیں انشاءاللہ اس کا غصہ ختم ہو جائے گا اور ناک پر مسے کی شکایت بھی بتائی ہو انہوں نے اس کے لئے چیزے ناک پہ ہو سر میں ہو مسے سیب کا سرکہ لے لیں کپ میں اور روی بھیگو بھیگو کے مسے پہ لگائیں اگر بیچے لگیں تو اس میں سوڑا سا پانی ہی ملانے سیب کے سرکے میں انشاءاللہ کچھ جنوں میں مسے ختم ہو جائیں گے اور زیادہ بڑے بڑے مسے ہوں تو دو چنے کے برابر پھٹ کر ہی کھا لیا کریں پھٹ کر ہی جو بزار میں ملتی ہے دو چنے کے برابر ٹکڑا لے کے اور پانی سے نگل لیا روز صبح شام اور اِنَّا رَبِّيَ اللَّا قُلِّ شَهِينَ حَفِيظ ایک تصویح اور یا سلام یا اللہ چلتے پھلتے پڑھیں انشاءاللہ محصے نہیں ہوں گے انشاءاللہ لکھیمپور سے شفیعہ سوال پوچھنا چاہتی ہیں فرمائے بہن شفیعہ کیا سوال ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ بتائیں بہن بھائی ہمیں مولانا صاحب سے پوچھنا ہے میرے بھائی کے عمر چالیس سال کی ہے اور وہ جو اکثر ان کے سانس ہونے لگتی ہے اور روز مطلب کیا ہر دوسرے تیا تیسرے دن ان کا بی پی بھی لو ہونے لگتا ہے بہت بہتر آپ کا سوال بہن ہم نے نوٹ کر لیا ہے حاشم صاحب سے اور بات کر لیں ہماری فون لائن پر موجود ہیں غازی عباس سے فرمائے حاشم صاحب کیا سوال ہے والیکم السلام بھائی حاشم بتائیں والیکم السلام میرے بیٹے کو ایک گیو مہینے سے پی گیا ہو دوا بھی کر رہے ہیں اور خلال دیتی بھی کر رہے ہیں کتنی عمر ہے بچے کی بارہ سال کی عمر ہے بارہ سال ہے اور کتنی دن سے پی لیا ہوا ہے پریب دیڑ مہینہ ہو گیا پریب دیڑ مہینہ ہو گیا جی ملان صاحب کیا کرنا چاہیے بھائی کو پی لیا کا مسئلہ ہے لیکن اس سے پہلے ہم ایک دو سوال اور ہیں ایک تو ریحانہ صاحبہ کا جی جی ہم آپ کو سن رہے ہیں کچھ اور جاننا ہے جی آپ کا سوال ہمیں مل گیا ہے ریحانہ صاحبہ کا سوال ہمارے پاس ہے گھٹنوں میں درد کی شکایت ہے تو اس کے لیے بہن کو کیا کرنا چاہیے اس کے لیے میں اصل میں ناظرین اگر سوال اچھے سے سب کے سنیں نہ تو انشاءاللہ چیزیں نوٹ کر لیا کریں پھر بہت سوال کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی اور لوگوں کو موقع ملے گا میری یہ گزارش ہے لوگوں سے شروع میں میں نے بتایا گھٹنوں کے درد کے لیے ایک چمچ شہد اور دو چمچ سیپ کا سرکہ ایک گلاد گرم پانی میں صبح شام پینا ہے تین انجی صبح کو نیہارمو کھانی ہے کوٹ پٹی مہندی پتہ کلونجی برابر مقدار میں پسوا کے رکھیں اور ایک چمچ کھانے کے بعد دونوں ٹائم لیں اور ایک چمچ زہتون کا تیل پی لیا کریں رات میں سوتے ہوئے یا سلام یا اللہ کم سے کم ایک ہزار بار پڑیں ہمیشہ کے لیے گھٹنوں ادرد چالیس دن کے اندر اندر ختم ہو جائے گا انشاءاللہ دوسرا انہوں نے بچی کے تعلق سے سوال پوچھا ہے دس برس کی بچی ہے بخار رہتا ہے اس کے لیے ہی نہیں چاہیے کہ اسے کم سے کم تین منقع صبح دبیر شام دیں اور گلے اس کے چیک رہیں ہو سکتا ہے ٹانسل کی وجہ سے اسے بخار آ رہا ہو کیونکہ پوری تفصیل نہیں پتا تو صرف منقع میں بتا سکتا ہوں اگر گلے آ رہے ہوں گے اس کے تو جو کستشیری کہلاتی ہے نا کوٹ مٹھی وہ آدھا چمچ یہ پیسیوی کوٹ مٹھی آدھا چمچ شہید کے ساتھ ملا گئے اور اس کے موں میں رکھے ہیں وہ ٹوفی کی طرح چوسے اسے تو انشاءاللہ اسے گلے بھی ٹھیک ہو جائیں کہ بخار بھی ہمیں شہید انشاءاللہ عزمہ صاحبہ کا بریلی سے سوال ہے اپنے والد محترم کے لیے گیس بنتی ہے گیس کی گلوں کونر بتایا کہ جو ان کے والد بتاتے ہیں وہ بتاتے ہیں گیس کی گلے کبھی یہاں ہو گئے تو کیا کرنے کی ضرورت ہے ہاں انہیں یہ چیئے کہ کلونجی سو گرام میندھی بھی سو گرام ہنگ دس گرام بسوا کے رکھ لیں اور آدھا چمچ تینوں ٹائم دیں انہیں اور انہیں میندھی پتہ کلونجی اور کوٹ مٹی بسوا کے رکھیں وہ آدھا چمچ دو ٹائم کھانے کے بعد دیں اور یا سلام یا مومن یا اللہ تین سو بار یا رحمان یا رحیم یا کریم تین سو بار لا الہہ چالیس بار پڑھیں گیس نہیں بنے گی انشاءاللہ نہ کوئی درد ہوگا پیٹ کے جو گلے وہ بھی ختم ہو جائیں گے جو میں نے بتایا چورا نہیں چالیس برس کی عمر ہے یہ شفیہ صاحبہ کا سوال ہے چالیس برس کی عمر ہے سانس پھولتی ہے بلڈ پریشر لو رہتا ہے ہاں انہیں یہ چیئے کہ ایک چھٹکی کلونجی کھانے کے بعد دونوں ٹائم لیں اور زیتون کا تیل ایک چمچ صبح شام پیئے چمچ میں لے کے ایسے چاٹ لیا کریں اور تھوڑے سے ادرک کے پیس کھا کے دو تین کاش ادرک کی کھا کے اوپر سے شہر چاٹ لیا کریں انشاءاللہ ہمیشہ کے لیے سانس کا نہیں سانس جو پھولتا ہے دوسری بات یہ ہے کہ انہیں تھنڈا کھٹا اور اگر یہ سگرٹ پیتے ہو یہ بند کرنا پڑے گا کہ تھنڈا کھٹا اور سگرٹ نہ پیئے پرحص کا بھی خیال اور یا رحمان یا رحیم یا اللہ تین سو بار اللہ الہ اللہ انتظ وانہ انہیں چالیس بار پڑے تھنڈا پانی فریج کا برف کا بلکل بند کرتے ہیں بہت شکریہ حاشم صاحب کا سوال اپنے بچے کے تعلق سے ہے بیٹا ان کے بارہ برس کی عمر کا ہے اور ان کو دیڑھ ماہ سے جو ہے پی لیا ہے یہ بڑی سینسٹی بات ہے آپ یہ دیکھیں ایک چیز آتی ہے لسورے حاشم بھائی ایک چمچ لسورہ پیسا ہوا آپ اسے بیس تیس روپے کے لسورے مکھا کے پیسوا کے رکھ لیں ایک چمچ لسورے پیسے ہوئے کھانے کے بعد دونوں ٹائم دیں پندرہ پودینے کی پتی پانچ چھوٹی لے چی ایک گلاس پانی میں خوب اچھے سے پکا لیں جب پکے پانی کم رہ جائے اسے چھان کے سمان پھیک دیں اور پانی اسے پلا دیں تین منکہ کم سے کم چار یا پانچ بار دن میں دیں جس سے اسے کمزور ہی نہ آئے اور ایک کپ لوکی کا رس اسے دینا شروع کر دیں نہارمو بچے کو لوکی کا رس اس طرح نکالیں میں چھلکوں کے لوکی کو قدو قسمیں گھس کے اور کپڑے میں ڈال کے اسے نکال نچوڑ لیں اتنا کہ ایک کپ ہو جائے ہو پندرہ دن تک یہ علاج چلیں آپ کے بچے کا پی لیا ختم اور دوبارہ پلٹے گا بھی نہیں انشاءاللہ بچے کو یا رحمان یا رحیم یا اللہ یاد کرا دیں کھلا پڑے ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیسے ہم صحت مند زندگی گزار سکتے ہیں مجاز صاحب یہ بہت اہم سوال ہے اصل میں جن چیزوں سے روکا کیا ہے کھانے پینے کی اور جو چیزیں قرآن یہ کہتا ہے نا کہ تمہارے لیے اس وقت الحسنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نمونہ ہے حضور ہمارے لیے بیشنی نمونہ سمبل ہے کہ اس طرح سے زندگی تو جو چیزیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کھائی ہیں اور جن چیزوں سے روکا ہے وہ ہم استعمال اگر کریں گے حضور انکک چیزیں زیادہ کھاتے تھے مدفل ہے دودھ ہیں گوشتوں بھی بھون کے کھاتے تھے ہمارے آج جو مسالوں کا اور گھی کا چکر ہے نا آج بھی عرب میں چکر اتنا زیادہ نہیں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زمانے میں انتر روستیٹ چیزیں لوگ اتنا زیادہ کھاتے تھے آج جو ہم نے بزار کے کھانے اپنے بچوں کو چھوٹ دے دی جنک فور جیسے جنک فور جیسے تو اس کی وجہ سے بچوں کے لیور خراب ہو رہے ہیں بہت تو میری تمام ناظرین سے ریکویسٹ ہے کہ اپنے گھروں میں بچوں کو چیزیں بنا کے دیں دعائیں پڑھتے ہوئے کھانے بنائیں باہر لوگ کس طرح کے کھانے منا رہے ہیں کیسے ان کی حالات ہیں ضرور اپنا اثر رکھتی ہے کیونکہ کھانا جو ہے وہ ایک ایسی جزہ ہے جو آپ کے جسم میں خون کی طرح سے گردش کرتا ہے بے شک بے شک سادگی ہونی چاہیے زندگی میں بھی سادگی ہونی چاہیے نہیں یہ بہت ایک کیا ضروری ہے پہلے تو ماں روٹی پکاتی نہیں تھی دعا پڑھتی رہتی تھی اب ایک ماں کی پکائی بھی روٹی وہ چاہیے میرا بچہ دو یا تین روٹی اور جب آپ بزار میں کھانا کھا رہے ہیں وہاں آپ کو کون پوچھ لے گا کون محبت سے آپ کو کھانا 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 صحیح بات ہے نہ وہ شفقت ہوگی نہ وہ محبت ہوگی اور نہ وہ صفائی ہوگی اور نہ اس میں وہ اتنا قوت ہوگی مقوی کھانا گھر پہ ملے گا اور سادگی کھانے میں زیادہ بہتری ہے فرحانہ صاحبہ سے بات کریں گے ہماری فون لائن پر منتظر ہیں چینئی سے اپنے سوال کے ساتھ خیر مقتم آپ کا فرحانہ فرحانہ صاحبہ سوال پوچھئے آہ جی والیکم السلام بہن بتائیں میں چینئی سے فرحانہ بت کر رہی ہوں جی خیر مقتم آپ کا بتائیں میرے دو سوال ہیں میرے شوہر ڈیالیسز پر ہیں ٹوائس ڈیالیسز ہیں ان کا کچھ ان کے لیے آپ بتا دیں مولانا جی اور ایک میرا دوسرا سوال ہے میری بیٹی کو پی سی او کی شکایت ہے اس کے لیے بھی آپ کو بتا دیں پی سی او یہ ہے کیا اس کو زیادہ تفصیل سے بتائیں میری بیٹی میری بیٹی کو پی سی او کی شکایت ہے یہ کیا شکایت ہوتی ہے تھوڑا وضاحت کے ساتھ بتائیں تفصیل سے بتائیں پی سی او پی سی او کی پریشانی ہے ان کو ملک کے جو ان کے پیریٹس آتے ہیں تو جلدی بند نہیں ہوتے ہیں تو ڈاکٹر کا علاج بھی چل رہا ہے وہ آئیسے وہ علاج ابھی بند نہیں ہوا ہے ٹھیک ہے عمر کتنی ہے بچی کی بچی کی عمر باریس سال ہے شادی تو بھی نہیں ہوئی ہے بھی نہیں ہوئی ہے ٹھیک ہے بہن آپ کا سوال ہم نے نوٹ کر لیا ہے عمر صاحب کا سوال اور نوٹ کر لیں دلی سے سوال پوچھنا چاہتے ہیں خیر مختم آپ کا عمر صاحب سوال پوچھئے جی سلام علیکم والیکم السلام میرا بھی حالی میں سات آٹھ دن ہوئے ہیں میرا ہاتھ ٹوڑ گیا ہے پیٹے پہ سکر کی جی تو اس کے درد درد بہت زیادہ ہوتا ہے دوائی کھا رہا ہو لیکن درد کم نہیں ہو رہا ہے درد رہتا ہے پر دوسرا پتا نہیں کس وجہ سے سرکتیں نہیں ہو رہی گھر میں گھر میں خیر و برکت نہیں ہے ٹھیک ہے عمر صاحب آپ کے دونوں سوالات ہم نے نوٹ کر لیے ہیں اور ملانا صاحب سے اپنی بات کا آغاز کرتے ہیں فرحانہ صاحبہ کے سوال سے پہلے ان کی بیٹی کے تعلق سے بات کریں بیٹی کا جو اصل میں ان کا جو معاملہ ہے بیٹی کا جو بریڈنگ اس سے تعدہ ہوتی ہے انہیں یہ چیز ہے کہ آج ہی چھٹاں کشوش تیس گرام میٹھی کشوش لیکن کھٹی ہوگی تو نقصان کریں کہ یہ بات دھیانا کرنا میری بہن آپ میٹھی کشوش کا انتظام کریں کندھاری کشوش آتی ہے ایک اس کا آپ میں نے نام بھی بتا دیا ہے کندھاری تھوڑی بہنگی ہوتی ہے وہ کشوش کی پوڑیے بنا کے رکھ لیں اور ایک پوڑیا روز تیس گرام کشوش کی اسے ناشتے میں دے دیا کریں ایک مہینے تک ایک کلو کشوش مکھا لیں انشاءاللہ اللہ ہمیشہ کیلئے پیریڈ کی پرابلم ختم ہو جائے گی اور سورة طلاق کی چار نمبر آیت پینسٹ نمبر سورت ہے سورة طلاق اس کی چار نمبر آیت کا ویرد رکھے اِنَّا رَبِّ عَلَا قُلِّ شَعِنْ حَفِيظ ایک تصویح اور یا سلام یا اللہ کم سے کم ایک ہزار بار روز پڑے اللہ نے چاہتا تو اس کی پرابلم ہمیشہ کیلئے ختم ہو انشاءاللہ اللہ کتنا آپ نے خوراک کتی مطائی ہے میٹھی میٹھی کشوش کی خوراک آدھی چھناک یعنی کہ تیس گرام میٹھی تیس گرام کے قریب روز ناشتے میں لینا ہے جو ان کے ہزمن ڈائیلیسز میں ہیں ان کا ڈائیلیسز ابھی چالو رکھیں اور ایک انجیر انہیں نیہارمو دینا شروع کر دیں اور کوٹ مٹی مہنزی پتر کلونجی کا صفو بنا کے رکھ لیں اور آدھا چمچ دونوں ٹائم انہیں دیں کچھ دنوں کے بعد ان کی انشاءاللہ ڈائیلیسز کام ہوگی اور اس کے باپ بند ہو جائیں انشاءاللہ یا وہاب کم سے کم ایک ہزار بار روز پڑے ہو اور یا رحمان یا رحیم یا اللہ تین سو بار لا الہ الا انتہ سبحانہین نکنتم رسولیمین چالیس بار اچھا عمر صاحب کا دلی جو سوال ہے پیڑ سے گر گئے ہیں ہٹی ٹوٹ گئی ہے اس میں درد بہت رہتا ہے ہاں انہیں حلدی والا دودھ کم سے کم ایک چمچ حلدی دودھ میں گھول کے پیئے اور پانچ کاجو روز کھائیں ہم مینزی پتہ کلونجی اور کوٹ مٹی پی سوا کے رکھیں اور ایک چمچ کھانے بعد دونوں ٹائم لیں اور جو ان کے ہاں برکت نہیں ہے اس کے لیے ایک تو نمازوں پر اپنی دیکھیں دھیان دیں گے اگر نمازوں میں کتائی تو نہیں ہے پانچ نمازوں کی پابندی تین سو بار یا زلدلال والاکرام تین سو بار یا ولی یا ولی یا نصیر سو بار لحول ولا قوتہ اللہ بللہ اور چالیس بار آیت کریمہ پڑھیں انشاءاللہ ان کا ہاتھ بھی ٹھیک ہو جائے اور کاروبار بھی اور برکت بھی ہو جائے ہم خیر و برکت کی بات کر رہے تھے آغاز کی بات کر رہے تھے اچھے کاموں کا آغاز کب ہونا چاہیے ہم اپنے کلینڈر کی اسلامی کلینڈر کی ذکر کے ساتھ اپنے اپنے بات کا آغاز کیا ہمارا آج کا موضوع لگ بھگ اسی طریقے کا تھا اس میں جو آخری ہم نے بات کہی تھی کہ بہتر کام کا آغاز ہمیں آج سے اب سے اور بلکل ابھی سے شروع کر دینا چاہیے اور انہی کلمات کے ساتھ میں آپ کا بہت شکریہ آدھا کرنا چاہتا ہوں کہ میری اور تمام ناظرین کی آپ نے مجا صاحب رہنمائی فرمائی ہے بہت بہت شکریہ اسٹوڈیو تشیف آبری کا تو ناظرین راہ نجات میں آج کے لیے بس اتنا ہی انشاءاللہ و تعالیٰ کل پھر آپ کے خدمت میں حاضر ہوں گے لیکن آپ کہیں نہ جائے لگتار دیکھتے رہیں زی سلام اجازت نے اپنے میزبان آتھر کو آپ دیکھتے رہیں زی سلام اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ